کون ہے یہ ایکریمن سیاہ کیا تفصیل ہے اس کے بارے میں کیپٹن گپتہ نے پوچھا جناب یہ ایک عورت اور چار مردوں پر مشتمل ایکریمن سیاہوں کا گروپ ہے جو ایک سیاحتی کمپنی کی جیپ میں اروہل پہنچے ہیں فرس چیک پوسٹ پر ان کے کاغذات چیکیے گئے ہیں کاغذات رست ہیں عورت اور چار ایکریمن مرد اٹھ کر مادو لال کے آفس میں چلا گیا وہاں وہ پون گھینٹے تک رہا وہاں سے نکل کر وہ اپنی جیپ میں سوار ہو کر سپرنگ روڈ کے کوٹھی میں پہنچ گئے اور ابھی تک وہی موجود ہیں مگل سن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آفس میں ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی کیپٹن گفتہ نے کہا جناب اس ایکریمن نے اسٹی الٹی سیدھی باتیں کی کہ مادو لال بھی حیران رہ گیا یہ آدمی کبھی سنجیدہ ہو جاتا اور کبھی مزاہیہ اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتا یہ کوٹھی البتہ مادو لال نے ہی انہیں دی ہے اور جناب ان دونوں کی گفتگو میں کسی ریڈ بینڈ کا بھی ذکر آیا تھا مگل سنگھ نے جواب دیا تو کیپٹن گفتہ کی آنکھوں میں یک لہت دیز جمک ابر آئی تھی کیونکہ وہ ذاتی طور پر جانتا تھا کہ پاکیشائی ایجنٹ امران اپنی مزاہیہ باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور کہا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ رہی نہیں سکتا چنانچہ وہ فوراں ہی سمجھ گیا کہ مادو لال سے ملنے والا ایکریمن پاکیشائی ایجنٹ امران ہی ہوگا کونسی کوٹھی ہے ان کی جلدی بتاؤ کیپٹن گفتہ نے تیز لہچے میں کہا جناب 31 سپرنگ روڈ منگل سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم فوراں وہاں پہنچو یہی ایکریمن ہی ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن حیال رکھنا تم نے سامنے نہیں آنا میں باقی ساتھیوں کو کال کر کے وہاں پہنچنے کا کہتا ہوں میں خود بھی وہاں آ جاؤں گا اور پھر کوٹھی پر ریڈ کیا جائے گا کیپٹن گفتہ نے کہا یس سر منگل سنگھ نے جواب دیا تو کیپٹن گفتہ نے ریسیور رکھ اور پھر میں اس کی دراز کھل کر اس نے ایک ٹرانسپیٹر نکال آس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو کیپٹن گفتہ کالنگ آور کیپٹن گفتہ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس باس مودہ رام اٹیننگ یو آور تھوڑی دیر پر ایک مردانہ آواز سنائی دی تمہارے ساتھ راب اندر سنگھ ہے یا نہیں آور کیپٹن گفتہ نے کہا یس باس میں اور راب اندر دونوں یہاں بس سڑے پر موجود ہیں آور دوسری طرف سے کہا گیا پاکیش آئی ایجنٹوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے وہ اس وقت اکریمینس کے روپ میں سپرنگ ڈورڈ کی کوٹ ہی نمبر تھرٹی وان میں موجود ہیں تم دوروں فوراں وہاں پہنچو مگل سنگھ بھی وہاں پہنچ رہا ہے اور میں دیال کو بھی کال کر رہا ہوں اور پھر میں ہوت بھی وہاں پہنچ رہا ہوں آور کیپٹن گفتہ نے کہا یس سر آور دوسری طرف سے کہا گیا وہاں تم نے اس وقت تک سامنے نہیں آنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں آور اینڈ آل کیپٹن گفتہ نے کہا پھر بٹن آف کر کے اس نے ایک نئی فرکونسی ایجسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کیپٹن گفتہ کالنگ آور کیپٹن گفتہ نے بار پر کال دیتے ہوئے کہا یس پاس دیال اٹیننگ یو آور چانل محباد ایک مردانہ آواز سنائی دی دیال تم کہاں موجود ہو اس وقت کیپٹن گفتہ نے کہا جناب میں گولڈن سٹک کلاب کے اکب میں ہوں کیونکہ اس کلاب کا حفیہ راستہ ادھر سے ہے آور دیال نے جواب دیتے ہوئے کہا تم سپرنگ روڈ کی کوٹ نمبر تھرٹی وان پر پہنچو لیکن تم نے اس وقت تک سامنے نہیں آنا جب تک میں تمہیں مخصوص اشارے سے کال نہ کروں آور کیپٹن گفتہ نے کہا یس سر آور دوسری طرف سے کہا گیا تو کیپٹن گفتہ نے آور انڈال کیا کر ٹرانس میٹر آف کیا پھر اسے واپس طراز میں رکھ دیا پھر اٹھ کر وہ تیز تیز قطم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا جلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ پہاڑی سڑک پر حاستی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سپرنگ روڈ کی طرف پڑی چلی جا رہی تھی پر تقریباً آدھے گینٹی کی ڈرائونگ کے بعد وہ سپرنگ روڈ پر پہنچ گیا اس نے سب سے پہلے تو تھرٹی وان نمبر کی رہائشکہ کو تلاش کیا اور جب اس نے اسے چیک کر لیا تو اس نے جیپ کو وہاں سے کچھ دور ایک کھلی جگہ پر روک دیا اسے معلوم تھا کہ اس کے جاروں ساتھی دیال منگل سنگ رابندر سنگ اور مودہ رام یہاں پہنچ چکے ہیں اس نے جیپ سے اتر کر اس کی سائٹ سیٹ اٹھائی اور سیٹ کے نیچے بنے ہوئے باکس میں سے اس نے دھائی زود اثر بہوش کر دینے والی گیس کی پسٹول فائر کرنے والے پسٹل نکال لیا پھر اس کا میکسین چیک کیا اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے سیٹ بند کی اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر اس انداز میں رکھ کر جڑکے جیسے وہ تھک جانے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو لیکن یہ اس کے ساتھوں کیلئے مخصوص اشارت تھا پھر واقعی تھوڑی دیر بعد باری باری اس کے چاروں ساتھ اس کے پاس پہنچ گئے منگل سنگ یہ بہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل لو اور سائٹ سے اندر جا کر کیپسول فائر کر دو کیپٹن گپتا نے لمبے کا درورزشی جسم کے آدمی سے محاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے گیس پسٹل نکال کر منگل سنگ کے حوالے کر دیا یہ اس پاس منگل سنگ نے کہا اور پسٹل کو جیب میں ڈال کر وہ تیز تیز قدم اڑھاتا ہوا کوٹی کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سائٹ گلی میں داہل ہو کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا ہمیں اندر کوت کر فرانٹ کی طرف سے ہی جانا ہوگا اکمی طرف تو کوٹی ہے رب اندر سنگ نے کہا وہ دبلہ پتلا لیکن فرتلے جسم کا آدمی تھا سامنے سے تو مسئلہ بن جائے گا سڑک پر کافی عام درفت ہے سائٹ سے ہی کوشش کرنا پڑے گی کیپٹن گپتا نے ہونٹ چواتے ہوئے کہا پاس میرا حیال ہے کہ سائٹ سے اندر جانا ناممکن ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور سائٹوں پر ڈالوانے ہیں دیال نے کہا دیکھو پہلے منگل سنگ تو واپس آئے کیپٹن گپتا نے کہا اور جب منگل سنگ کو گئے ہوئے کچھ زیادہ دیر ہی ہو گئی تو کیپٹن گپتا نے راب اندر سنگ کو اس کے بارے میں معلوم کرنے کا کہا لیکن ابھی راب اندر سنگ آگے نہیں پڑا تھا کہ انہوں نے تھرٹی وان کوٹی کا چھوٹا پھاٹک کھلتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھوٹے پھاٹک میں صرف منگل سنگ باہر آ رہا تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہا تھا اور منگل سنگ کو اس لیے دیر لگ گئی تھی بہرحال آؤ کیپٹن گپتا نے مسارد بڑے لہشٹے میں کہا پھر وہ سب کوٹی کی فارٹک پر پہنچ گئے چانل لمحوں بعد وہ ایک کمرے میں پہنچے جو سٹنگ ڈوم کی انداز میں سجا ہوا تھا جہاں ایک عورت اور چار مرد گرسیوں پر ڈل کے بے ہوش پڑے ہوئے تھے یہاں رسیاں تلاش کرو اور انہیں رسیوں سے باندھو کیپٹن گپتا نے بے ہوش افراد کو گھر سے دیکھتے ہوئے کہا پھر ایک آدمی کے سامنے رک گیا میرے حیال میں یہی عمران ہو سکتا ہے اس کا قدو کامت وہی ہے کیپٹن گپتا نے کہا بات صرف ایک رسی سٹور سے ملی ہے اسی لمحے دیال نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا چلو اس عمران کو بان دو باقی یوں ہی بے ہوش پڑے رہیں کیپٹن گپتا نے کہا تو دیال سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا بات ان کو پہلے گولی نہ مار دیتا ہے دیال نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ عمران اپنے ساتھیوں کو اپنے آنکھوں سے مرتا دیکھے کیپٹن گپتا نے کہا اور دیال نے اس بات میں سر ہلا دیا چلو لمحہ بات جب دیال نے رسی بان لی تو کیپٹن گپتا آگے بڑھا اور اس نے بقاعدہ گانڈ کو چیک کیا ٹھیک ہے میں اس لئے گانڈ چیک کر رہا تک کہ اگر یہ واقعی عمران ہے تو یہ انتہائی ہتناک آدمی ہے کیپٹن گپتا نے کہا اور دیال نے اس بات میں سر ہلا دیا تم باقی ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ ہر لوحال سے چکا نہ رہیں کیپٹن گپتا نے کہا تو دیال سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ کیپٹن گپتا نے جیب سے ایک بوتل نکالی یہ انٹی گیس تھی اور کیپٹن گپتا نے گیس پسٹل کے ساتھ اسے بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا تھا اس نے بوتل کا ڈکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ اس آدمی کی ناکھ سے لکھا دیا جسے اس نے امران قرار دے کر کرسی کے ساتھ رسی سے باندھا تھا اس کے چہرے پر فتح کی تاثرات نمائیا تھے کیپٹن ویجے اور کیپٹن شرمہ کمرے میں موجود تھے یہ کمرہ اور اوہل شہر میں کافرستان سیکرٹ سرویس کے سینٹر کا تھا اور وہ دونوں ابھی کافرستان سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل سے مل کر واپس آئے تھے اور شاگل کے آفیس سے باہر آگر کیپٹن شرمہ نے اسے اس کے کمرے میں آنے اور مزید بات چیت کرنے کا کہا تو کیپٹن ویجے کیپٹن شرمہ کے پیچھے اس کمرے میں آ گیا چیف صاحب تو گڑی ماشہ اور گڑی طولہ والے مزاج کے حامل ہیں نہ جانے تم کیسے ان کے ساتھ کام کرتے ہو کمرے میں بیٹھتے ہی کرسی پر کیپٹن ویجے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو کیپٹن شرمہ جو الماری میں سے شراب کی بوتر اور دو گلاس نکال رہا تھا پلٹ رہا تھا بے اختیار ہس پڑا اس نے بوتر اور گلاس میس پر رکھ اور پھر الماری بند کر کے وہ واپس اپنی گرسی پر بیٹھ گیا چیف کا مزاج چھے ایسا ہے یہاں تو وہ بڑے طویل عرصے بعد آئے ہیں البتہ مجھے کبھی کبھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑتا ہے تم نے ملاقات کے آخر میں جروعیہ اپنایا ہے یہی بہترین ہے بس ان کی خوش آمد کرتے رہو ان کی بات مت کٹو اور کبھی ان سے معمولی سے احتلاف بھی نہ گرو پھر وہ خوشیاں اور یہ بھی بتا دوں کہ گستہ کرنے میں جتنے وہ تیر سے انعام دینے میں بھی اتنے ہی فیاس ہیں اب جو کام تم نے اپنے ذیمے لیا ہے اگر تم اسے انجام دے تو تمہیں واقعی بڑا انعام ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیپٹن شرما نے بوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب ڈالتے ہوئے کہا یہ کام تو ہو جائے گا بے فکر ہو کیپٹن ویجے نے شراب کا گلاس اٹھا کر مو سے لگاتے ہوئے کہا اس کام کو اتنا آسان مت سمجھو کیپٹن ویجے پاکی شائی ایجنٹ دنیا کی ہتناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں وہ اتنے آسانی سے تمہارا شکار نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی کیپٹن گبتہ کے کیپٹن شرما نے شراب کا بڑا سگونٹ لیتے ہوئے کہا مجھے ایک فون کرنا ہے یہاں سے کرلوں کیپٹن ویجے نے کہا ہاں کرلو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے کیپٹن شرما نے کہا تو کیپٹن ویجے نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیئے یس کولڈن سٹک کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کیپٹن ویجے بول رہا ہوں یہاں سپروائزر تیجہ سنگھ ہوگا اس سے میری بات کرا دے کیپٹن ویجے نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو تیجہ سنگھ بول رہا ہوں تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی کیپٹن ویجے بول رہا ہوں تیجہ سنگھ رامو کہا ہے اسے میری بات کرا ہوں کیپٹن ویجے نے کہا رامو مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ وہ ایک اہم سراغ کے پیچھے جا رہا ہے اس کے بعد ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی دو گینٹے ہو گئے ہیں تیجہ سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا میں اسے ٹرانس میٹر پر رابطہ کرتا ہوں کیپٹن ویجے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا رامو تمہارا آدمی ہے کیپٹن شرما نے کہا ہاں میں نے اس کی ڈیوٹی گولڈن سٹیک کلاب میں لگائی تھی وہ کیپٹن گپتہ کی چاروں آدمیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام بھی کر چکا ہے اور بھی حد ہوشیار اور ذہین آدمی ہے کیپٹن ویجے نے کہا اور جیب سکھ چھوٹا لیکن وسیر رینج کا ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس پر فریکونسی ایڈجس کرنا شروع کر دی ٹرانس میٹر کال کیچ نہ ہو جائے کیپٹن شرما نے کہا نہیں یہ حسوسی ساتھ کا ٹرانس میٹر ہے کیپٹن ویجے نے جواب دیا پھر بٹن آن کر کس نے بار پر کال دینا شروع کر دیا یہ سرامو اٹیننگ یو آور کچھ دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی کہاں ہو تم رامو تیجہ سنگ بتا رہا تھا کہ دو گھنٹوں سے غائب ہو آور کیپٹن ویجے نے کہا جناب میں آپ کو ٹرانس میٹر کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی ایکریمنس یہوں کا ایک گروپ یہاں گولڈن سٹک کلاب میں آیا اور انہوں نے یہاں ہال میں بیٹھ کر کھانا کھایا پھر ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر اسیسٹنٹ مینجر مادولال کے آفس میں چلا گیا وہ کافی دیر تک وہاں رہا پھر واپس آیا پھر اپنے ساتھیوں سمید ایک سیاحتی کمپنی کی جیپ میں سوار ہو کر چلا گیا اس کی کافی دیر بعد کیپٹن گوبتہ کہا ساتھ بھی منگل سنگ جو گولڈن سٹک کلاب میں موجود تھا نے ایک کال ریسیف کی اور پھر وہ یہاں سے امرجنسی میں روانہ ہو گیا مجھے اس پر شک پڑا تو میں اس کا تاقب کرنے لگا وہ سپرنگ ڈوٹ پر پہنچ کر رک گیا اس کے بعد اس کے تین ساتھی بھی جو شہر میں کام کر رہے تھے وہ بھی یہاں پہنچ گئے پھر ایک جیپ میں کیپٹن گوبتہ بھی یہاں پہنچ گیا اور یہ چاروں مل گئے میں ان کے قریب ہی ایک چھاڑی کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہی پتا چلا کہ ایک کریمن سیاہوں کا ایک گروپ سپرنگ ڈوٹ کی کوٹی نمبر 31 میں موجود تھا اور اس گروپ کو وہ پاکی شائع ایجنگ قرار دے رہی ہیں پھر انہوں نے اس کوٹی کی اندر بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کی مگر سنگ سائیڈ گلی سے دیوار پھاند کر اندر داہل ہوا اور پھر اس نے مین پارٹک کی چھوٹی کرکی کھول دی تو کیپٹن گپتہ اور اس کی چاروں ساتھی اندر چلے گئے اور ابھی تک وہیں ہیں میں سی لیے ہاموش رہا کس کی بات کیا ہوتا ہے وہ دیکھ کر آپ کو کال کروں لیکن یہ لوگ ابھی تک نہ تو باہر آئے ہیں اوناہی ایک کریمن گروپ باہر آیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کال کروں کہ آپ کی کال آگئی اور رامو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا او او کیپٹن گپتہ نے اگر اس ایک کریمن گروپ کو مشکوک سمجھا ہے تو یہ لازمین مشکوک لوگ ہوں گے تو وہیں رکو میں ہوتا رہا ہوں اوور کیپٹن ویجے نے کہا میں کوٹی کی سامنے ایک چھوٹے باگ کے گیٹ پر موجود ہوں اوور رامو نے کہا ٹھیک ہے ہوشیار رہنا اگر یہ لوگ نکل کر کہیں جائیں تو ان کا تاکب کرنا اوور انڈال کیپٹن ویجے نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کہ اس نے جیب میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ تھی کیپٹن شرما بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تمہارے اور آدمی کہاں ہیں انہیں بھی ساتھ لے جاؤ کیپٹن شرما نے کہا دو آدمی میرے ساتھ ہیں باہر جیب میں ہے اور تیسرا رامو پہلے ہی وہاں موجود ہے بہرحال آپ بھی آجائیں کیپٹن ویجے نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا تھوڑی دیر بعد جیب ایک خاصی تیز رفتاری سے ایک پہاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے پڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن ویجے تھا سائٹ سیٹ پر کیپٹن شرما اور اکپی سیٹوں پر کیپٹن ویجے کے دو آدمی بہاری لال اور کرشن لال بیٹھے ہوئے تھے اور کیپٹن ویجے نے بتایا تھا کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں دونوں ہی اپنے ڈیل ڈول اور قدو کامس سے فائٹر کلاس کے آدمی دکھائی دیتے تھے تقریباً آدھے گینٹیکی ڈرائیونگ کے بعد وہ سپرنگ روڈ پر پہنچ کے اور پھر ایک سائٹ پر بنی ہوئی پارکنگ میں انہوں نے جیسے ہی جیپ رو کی وہ سب نیچے ہوتر آئے اسی لمحے ایک مضبوط جس سے ایک آدمی تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان کی طرف آیا کیا ریپورٹ ہے رامو کیپٹن ویجے نے آنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اندر ہموشی تاری ہے باس نہ کوئی باہر آیا ہے نہ کوئی باہر سے اندر گیا ہے رامو نے جواب دیتے ہوئے کہا کوئی فائرنگ گایا رکیا آواز تو نہیں سنائی دی کہ اپنے شرما نے پوچھا نہیں جناب کوئی آواز سنائی نہیں تھی رامو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں پہلے بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنا ہوگی ورنہ اندر موجود کیپٹن گپتہ کے آدمیوں کے ساتھ جنگ بچھر سکتی ہے کیپٹن ویجے نے کہاں تو کیپٹن شرما نے بھی اس بات میں سر ہیلا دیا میرے پاس گیس پسٹل ہے پاس اگر آپ اجازت دے تو میں گیس فائر کر دوں رامو نے کہا آ جاؤ لیکن محتاط رہنا کیپٹن ویجے نے کہاں تو رامو اس بات میں سر ہیلا تا ہوا مڑا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا سامنے والی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کی سائیڈ گلی میں جا کر غائب ہو گیا چاند منٹ بعد وہ دوبارہ گلی کے سیرے پر آیا اور اس نے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا کہ وہ اندر گیس فائر کر چکا ہے آئیں کیپٹن شرما کیپٹن ویجے نے کہا اور کیپٹن شرما سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا دونوں بھائی بہاری لال اور کرشن لال ان کے اقب میں تھے امران کیانکہ کھولی تو اس نے بے احتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کہ اس کی ذہن میں دھماکہ سہ ہوا کہ وہ حرکت کرنے سے معذور تھا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بے ہوش کرنے سے پہلے کہ مناظر گھوم گئے جب وہ مادولال کی طرف سے دی گئی کوٹنگ میں پہنچ کر سیٹنگ روم میں بیٹھ کر باتے کر رہے تھے کہ امران نے جیب سے نقشہ نکال کر اسے دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک تامانوسی بوس کی ناک سے ٹکرائی اور پھر وہ چونگ پڑا اس کے افتساتیوں کو بھی چونگتے دیکھا تھا پھلا شعوری طور پر سانس روک لینے کی باوجود اس کا ذہن تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا تھا تمہارا نام امران ہو اور تم پاکی شائع ایجنٹ ہو امران کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے چونگ کر سامنے دیکھا سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا امران نے دائم بے نظرے گمائی تو اس کے سارے ساتھی کرسی مبر بے ہوشی کے عالم میں پڑے دکھائی دے رہے تھے یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے تم کون ہو میرا نام مائیکل ہے اور میں اکریمن سے آہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے امران نے اکریمن لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا تم نے گولڈن سٹک کلاب کے اسسسٹنٹ مینجر مادولال سے جو گفتگو کی ہے وہ سب ہمارے پاس ٹیپ شدہ ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ مادولال یہاں اروحیل میں پاکی شائع ایجنٹ ہے اور یہ کوٹی بھی اس نے دمہ دی ہے اور تم باقی شائع ایجنٹ کا شوما سے یہاں لانچنگ پیٹ کو تباہ کرنے آئے ہو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے اتمنان بڑے لہشے میں کہا پہلے تم اپنا تعرف تو کرا ہوتا کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میں کس سے محاتب ہوں امران نے اسے گوڑ سے دیکھتے ہوئے کہاں گوڑس کے لاشا ان میں سامنے کرسی پر بیٹھے آدمی کا جہرہ موجود تھا لیکن وہ سے بہچان نہ پا رہا تھا تمہیں شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے میرا نام کیپٹن گھپتا ہے اور میں اس وقت ملیٹری انٹیلیجس میں کیپٹن ہوں طویل عرصہ پہلے میں کرنل فریدی کی بلیک فورس میں تھا اور ایک کیس میں میں نے کٹھے کام کیا تھا اور میں تمہارے ہاتھوں بے وکوف بن گیا تھا تم نے مجھے بڑی شاترانہ انداز میں استعمال کیا اور اپنا مشن مکمل کر کے واپس ٹھلے گئے کرنل فریدی عظیم دل کا مالک تھا اس نے مجھے موف کر دیا لیکن میں نے تمہیں موف نہیں کیا لیکن مجھے تم سے انتقام لینے کا موقع نہ مل سکا تھا اب یہ موقع ملا ہے اب تم دیکھ لو کہ تم میرے سامنے سالت میں موجود ہو ابھی میں نے جیب سے مشین پسٹل نکالوں گا اس طرح دیکھو کیپٹن گھپتا نے مزے لے کر کہا اور پھر جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے ہاتھ میں بکر لیا یہ سب غلط ہے امران نے کہا میں نے تمہیں صرف اسی لئے ہوش تلائے ہے کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کیپٹن گھپتا کے ہاتھوں مارے جا رہے ہو وانا شاید تمہیں ہوش ملانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ دیکھو میں تمہارے سامنے تمہارے ساتھوں کو گولیاں مار کر اسی بے ہوشی کے عالم ہی حلاق کر دوں گا اور آخر میں تمہاری باری آئے گی کیپٹن گھپتا نے ایک بار پھر مزے لے کر بات کرتے ہوئے کہاں اور بات ہتم ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا روخ سائیڈ میں سب سے آخر میں موجود کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا آپ دیکھو اسے مرتے ہوئے کیپٹن گھپتا نے اس انداز میں بات کی جیسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سار انجام دینے جا رہا ہو ایک منٹ صرف ایک منٹ رک جاؤ کیپٹن گھپتا امرار نے کہا تو کیپٹن گھپتا بے احتیار کہہ کہا مار کر ہس پڑا کب تک موت کو روکو گے یہ تو اب تم سب کا مقدر بن چکی ہے کیپٹن گھپتا نے اس پار بڑے زہریلے لہجے میں کہا میں موت اور زندگی کی بات نہیں کر رہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمہارے یا میری ہاتھ میں نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ اس وقت موت ہماری بجائے تمہارے تاقب میں ہو لیکن میں تم سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے کہ تم آر اوہل لانچنگ پیٹ کے سیکیورٹی چیف ہو کیا ہو تم امرار نے کہا تو کیپٹن گھپتا ایک بر پھر انچی آواز میں کھل کھلا کر ہس پڑا تم پاکی شائع انتھائی احمق لوگ ہوتے ہو جیسے تمہیں منظر نامہ دکھائے جائے تم اسے درست اسلیم کر لیتے ہو بہرحال اب تمہاری موت کے بعد یہ سارا ڈرامو ہوت بہت حدم ہو جائے گا اور سنو اب کافی باتیں ہو گئی ہیں باہر میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے اب تم جھٹی کرو کیپٹن گھپتا نے یک لہت تیز لہچے میں کہا اور ایک جٹکے سے اٹھ کھرا ہوا لیکن امران کو بھی مزید وقت نہیں چاہیے تھا کیونکہ پہلے تو وہ گانڈ تلاش کرتا رہا تھا لیکن گانڈ کسی ایسی جگہ باندھی گئی تھی جہاں تک امران کی انگلیاں نہ پہنچ سکی تھی لیکن کیپٹن گھپتا کا مور دے کر امران سمجھ گیا تھا کہ وہ جنونی مزاج کا آدمی ہے اور ایسے آدمی کسی بھی وقت یک لہت فائرنگ کھول سکتے ہیں اس لئے اس نے گانڈ تلاش کرنا موقوف کر کے انگلیوں میں موجود بلیڈوں کو جٹکے دے کر باہر نکالا پھر تنی ہوئی رسی کو بلیڈ سے کارٹنا شروع کر دیا نائلون کی رسی آسانی سے نہ کٹ سکتی تھی لیکن امران کی انگلیوں میں موجود بلیڈ نے کسی ہاتھ تک رسی کارٹ دی تھی لیکن جیسے ہی کیپٹن گپتہ ایک جٹکے سے کھڑا ہوا امران بول پڑا رکھ جاؤ امران نے اس کے عقب میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے یقی حد کہا تو کیپٹن گپتہ اس کے سادہ سے دعو میں آ گیا اور امران کی توقع کے این مطابق اس نے تیزی سے مر کر دروازے کی طرف دیکھا اور امران کے لئے اتنا وقفہ کافی تھا امران اپنے جسم کو ایک زوردار جٹکہ دیتے ہوئے اٹھا اور اس کی کٹی ہوئی رسی اس کی توقع کی مطابق زوردار جٹکے سے ٹوٹ گئی اور گل کر نیچے گر گئی اور جب کیپٹن گپتہ واپس امران کی طرف مڑا تو امران دوسیوں سے آزاد کھڑا تھا اور کیپٹن گپتہ کو نفسیاتی طور پر امران کو سالت میں دیکھ کر جٹکہ سالگا اور اس وقفے کی وجہ سے وہ مار کھا گیا امران کسی بھوکے چیتے کی طرح اس پر جپ رہا تھا اور دوسرے لمحے وہ سے رگیتا ہوا کرسی سمیت نیچے جا گیا اور امران نے نیچے گرتے ہی الڈی کلا بازی کھائی اور ایک بر پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن کیپٹن گپتہ امران کے ہٹتے ہی یکلہت سائیڈ پر پلٹ کر گیرا اور پھر جیسے بان سپرنگ اچانک کھلتا ہے اس طرح کیپٹن گپتہ کا جسم یکلہت تڑبا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی نیزے کی طرح سیدھا امران کی طرف آیا یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے کھیل کے میدان میں نیزہ بازی کی جاتی ہے اور پوری قوت سے نیزے کو دور سے دور پھینکا جاتا ہے کیپٹن گپتہ کا کسی نیزے کی طرح اکڑا ہوا جسم یکلہت پوری قوت سے امران کے سینے سے ٹکرائے اور امران کی قدم جم نہ سکے اور وہ اچھل کر پشت کے بال نیچے فرش پر جا گیا اسی لمحے کیپٹن گپتہ نے بلکل امران کی طرح اٹھ کلا بازی کھائی اور امران کے سر کی طرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ امران کے جسم یکلہت ہوا میں اچھلا لیکن کیپٹن گپتہ شاید اب مزید لڑنے کی بجائے صرف باہر اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کو ترجیح دینا چاہتا تھا اسی لئے امران کے جسم نے جیسے ہی حرکت کی وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اچھل کر پیرونی دروازے کی طرف پڑھا لیکن امران کی دونوں لاتیں فضاء میں بلند ہو چکی تھی اور کیپٹن گپتہ مڑنے کی وجہ سے فوری طور پر دور نہ ہو سکا تھا اس نے گو اپنے طور پر مڑتے دروازے کی طرف چمپ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن امران کی دونوں ٹانگیں اس کی گردن کے گل پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن گپتہ جیستہ ہوا فضاء میں اٹھ کر ایک زوردار دماغے سے اکپی دیوار کے ساتھ پوری قوت سے اس طرح ہاں جا ٹکرایا جیسے کوئی مزائل اپنے ٹارگٹ پر جا کر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی امران تڑپ کر سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ مشین پسٹل موجود تھا جو کیپٹن گپتہ کے ہاں سے فرش پر گرا تھا اور کیپٹن گپتہ کا سارک بھی دیوار سے اس قدر قوت سے ٹکرایا تھا کہ وہ بالکل اس چھپکی لیک کی طرح گرا تھا جس پر اچانک کوئی ظہری لاموات چھڑک دیا ہو اور نیچے گر کر وہ معمولی سے تڑپ بھی نہ سکا تھا جس قوت سے امران نے اسے اچھال کر دیوار پر مارا تھا اس قوت کا اور اس کے نتیجے کا امران کو بہو بھی احساس تھا اس لئے اس نے مڑ کر بھی اس طرف نہ دیکھا تھا جدر کیپٹن گپتہ نیچے گرہ تھا بلکہ مشین پسٹل اٹھاتے ہی وہ بڑلی کسی تیزی سے پنجوں کے بال دوڑتا ہوا دروازے کی سائٹ میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داہل ہوا لیکن جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اسے کیا جواب دے سکتا تھا اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا لیکن چونکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر کتنے افراد تھا اور باہر کی صورتحال کیا ہے اس لئے وہ فائل بھی نہ کرنا چاہتا تھا اور اسے یہ بھی حطرہ تھا کہ کیپٹن گپتہ اور یہ دوسرا آدمی جسے مگل سنگھ کے نام سے پکارا گیا تھا کسی بھی لمحے ہوش میں آ سکتے تھے کیونکہ اس نے کیپٹن گپتہ میں بھی قوت مدافع تھا سی پائی تھی اور مگل سنگھ کا ہوا تھا دروازہ بھی اب کھلا ہوا تھا اور پھر دوسرے آدمی سے ہاماکت ہوئی کہ وہ بجائے روک کر محتاط انداز میں اندر آنے سے پہلے اندر جانک لیتا لیکن چاہت آنے والے کے ذہن میں حطرے کا کوئی تاثر سیرے سے موجود ہی نہیں تھا اس لئے وہ تیزی سے اندر داہل ہوا لیکن اندر داہل ہوتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی فرش پر ٹیڑے مڈے انداز میں پڑے ہوئے منگل سنگھ پر پڑی تو وہ بے اختیار روک گیا لیکن اسی لمحے امران کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کی کھڑی ہتیلی کا وار پوری قبل سے آنے والے کی گلدن پر پڑا اور وہ آدمی چیہے بغیر اچھل کر موں کے بال فرش پر گرا اور پھر پہلو کے بال پلٹ کر پیٹ کے بال گر گیا اس کے ساتھ ایک طرف کو ڈلگ گیا تھا امران کے ایک ہی وار نے اس کی گلدن توڑ دی تھی اس کے ساتھ امران تیزی سے باہر نکل گیا پھر ایک کمرے میں اسے کسی کے انچی آواز میں ہسنے کی آواز سنائی دی تو وہ اس کمرے کی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اس نے آہستہ سے سائٹ سے اندر جانگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک میز کے گلد دو آدمی پیٹھے ہوئے تھے اور دونوں شراب کی ایک ایک بوتل موں سے لگائے ہوئے تھے جبکہ میز پر چار حالی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھیں ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا یہ وہ نشہ کی زیادتی کی وجہ سے آوٹ ہو رہی ہیں امران تیزی سے اندر داہل ہوا تو ایک آدمی کی نظریں امران پر پڑی تو اس کے آنکھیں پھیلتی چلی گئی اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زیادہ شراب پی لینے کی وجہ سے وہ لڑ کھڑا کر نیچے گرا تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا بھی پہلے والی آدمی جیسا انجام ہوا وہ بھی لڑ کھڑا کر نیچے گرا ہی تھا کہ امران بدلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا دہانہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آدمی کی گردن پر رکھ کر فائر کر دیا اور وہ آدمی جڑکہ کھا کر واپس گرا تو امران نے تیزی سے اٹھنے والے دوسری آدمی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور وہ بھی براہ راست دل میں لگنے والی گولی کھا کر ایک چڑکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا تو امران تیزی سے پلٹا اور پھر جان لمحباد اس نے پوری کوٹھی کو چیک کر لیا لیکن وہاں اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا امران واپس مڑا اور اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھ بھی ہوش پڑے ہوئے تھے جیسے ہی وہ کمرے میں داہل ہوا وہ بے اختیار چونگ پڑا کیونکہ وہ آدمی جیسے منگل سنگھ کے نام سے پکارا گیا تاکہ جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہو رہے تھے امران نے آگے بڑھ کر مشین پسٹل کے نال اس کی سینے پر رکھی اور فائر کھول دیا اس کے بعد اس نے مشین پسٹل کو جیب میں رکھا اور آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے ہوئے کپٹن گپتہ کو اٹھا کر اس نے کرسی پر ڈالا جس کرسی پر تھوڑی دیر پہلے وہ ہوت بندہ ہوا موجود تھا اور نیچے پڑی ہوئی رسی اٹھا کر اس نے اس کرسی کے ساتھ باندھ کر گانٹ لگا دی پھر اس نے کپٹن گپتہ کی تلاشی لی تو انٹی گیس کی بوتل اس کی جیب میں موجود تھی اس نے بوتل نکالی اور اس کا ڈکن ہٹا کر اس نے بوتل کا دہانہ باری بری اپنے ساتھیوں کی ناک سے لگا دیا تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کی تمام ساتھی ہوش میں آگئے امران نے انہیں مختصر طور پر صورتحال بتائی تو وہ سب حیران رہ گئے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران امران نے کس طرح پانچوں فراد کے حلاف کاروائی کر ڈالی تھی ان سب کے پاس اسلحہ ہے وہ لے لو اور باہر جا کر حیال رکھو کسی بے وقت ان کے ساتھی آ سکتے ہیں میں اس کیپٹن گپتہ سے بات کرلوں امران نے کہا کیا ضرورت ہے وقت سائے کرنے کی گولی مارو اور چلو یہاں سے ہم نے بہرحال اور اہل لانچنگ بیٹ کو تباہ کرنا ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تنویر ٹھیک ہے رہا ہے امران صاحب ہمیں ان معاملات میں علجنے کی بجائے ٹارگٹ کی طرف توجہ دینی جاہیے سفدہ نے بھی تنویر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تم دونوں کی بات درست ہے لیکن اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی گہرائی میں جانا ضروری ہے اس نے جو اشارہ دیا ہے اس کے مطابق آفرستان حکومت ہمارے ساتھ ڈراما کا رہی ہے ہمیں سٹرائپ میں آ چکے ہیں امران نے کہا تو اس کے سارے ساتھی بیشتیار چونگ پڑے آپ کو مطلب ہے کہ اصل ٹارگٹ اروحل لانجنگ پیٹ نہیں ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور سامنے والے کرسی پر بیٹھ گیا چاند لمحبات کیپٹن گپتہ نے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکامی کی صورت میں بیشتیار اس کے ہونٹ پنچ گئے تم اس طرح کیا مطلب یہ سب کیا ہے تم تو بندے ہوئے تھے اور میں نے حسوسی طور پر گانٹ کوئی چیک کیا تھا کیپٹن گپتہ نے کہا لیکن جو کہ وہ تربیت یافتہ تھا اس نے جلدے اپنے آپ کو اسنبھال لیا تھا گانٹ ابھی تک موجود ہے میں نے رسی کاٹ دی تھی بہرحال اسے چھوڑو رسل بات پر آو تم بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کی کیا تفصیل ہے امران نے ہشکی لہجے میں کہا کھیل کون سا کھیل مجھے تو نہیں معلوم اور سنو تم مجھے چھوڑ دو ہم تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے کیپٹن گپتہ نے کہا ہم سے تمہارا کیا مطلب امران نے پوچھا میں اور میرے ساتھ ہی کیپٹن گپتہ نے کہا تمہارے ساتھ چار آدمی تھے یا زیادہ ہیں امران نے کہا تھے اور ہیں کیا مطلب کیپٹن گپتہ نے چونکر کہا تو امران بے اختیار مسکرات دیا میری پشت کے پیچھے تمہارے دو ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں ایک کا نام تمہیں جانتا ہوں منگل سنگھ ہے لیکن دوسرے کا نام مجھے نہیں معلوم اور ان دو کے علاوہ تمہارے دو ساتھی قریبی کمرے میں بے تحاشہ شرابینے میں مصروف تھے انہیں بھی میں نے حلاق کر دیا ہے اس طرح اگر تمہارے ساتھی چار تھے تو وہ حتم ہو چکے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا میری تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ورنہ میں تمہیں ہوش میں ہی نال آتا کیپٹن گپتہ نے کہا تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اب آخری بات پوچھ رہا ہوں تفصیل بتاؤ گے یا میں دوسرا کوئی حربہ احتیار کروں امران نے کہا کون سے تفصیل مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کیپٹن گپتہ نے قدر سخت لہجے میں کہا تو امران اٹھا اور اس نے جیب سے ایک دیزدار ہنجر نکالا یہ ہنجر اس کی کوٹ کی ایک محسوس جیب میں ہر وقت موجود رہتا تھا مار دو گے مار دو لیکن کیپٹن گپتہ نے ہنجر دیکھ کر کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا امران کا بازو گھوما اور کیپٹن گپتہ کی ناک کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ گیا اور کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گون جھٹا ابھی چیخ کی گون جھتم نہ ہوئی تھی کہ امران کا بازو ایک بر پھر گھوما اور اس پر اس کی ناک کا دوسرا نتنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اب تم ہوتی سب کچھ بتا دو گے کیپٹن گپتہ امران نے سرد لہجے میں کہا کیپٹن گپتہ اب کراہ رہا تھا کہ امران نے ہنجر کا دستو اس کی پیشانی پر ابرانے والی موٹی سی رگ پر مار دے اور کمرہ کیپٹن گپتہ کے حلق سے نکلنے والی عذیتناک چیخ سے گون جھٹا کیپٹن گپتہ کا پورا جسم لرزنے لگا تھا اس کے چہرہ پسینے میں ڈوب گیا تھا اور تقریباً مسا بھی ہو گیا تھا کہ امران نے دوسری ضرب اس کی پیشانی پر مار دے اور کیپٹن گپتہ کا پسینے میں ڈوبا ہوا امران نے سرد لحچی میں کہا تو کیپٹن گپتہ نے جو کچھ بتایا اس سے امران کو معلوم ہوا کہ کیپٹن گپتہ کو ملٹری انٹیلیجس کے چیف کننل وشنوں سے معلوم ہوا ہے کہ کنن وشنوں نے جورگان میں سیکیورٹی چیف کننل کمانڈر کے ساتھ ایک ٹرانس میٹر کال کی جو فرضی تھی جس کا مقصد دیئے تھا یہ اگر پاکی شئی ایجنٹ یہ کال کیج کرنے تو ان کی ذہنوں میں شک پیدا ہو جائے پھر کنن وشنوں نے ہی کیپٹن گپتہ کو بتایا کہ صدر کافرستان کو اس کال کے اطلاع مل گئی بلکہ اس کال کا ٹیپ ان تک پہنچ گیا اور انہوں نے کنن وشنوں کو ایوانے صدر میں طلب کر کے پہلے تو اس کال پر ڈانٹ پلائی پھر انہوں نے اس کی تعریف کی اور کپٹن گپتہ نے بتایا کہ کنن وشنوں کا کہنا ہے کہ صدر کا انداز بتا رہا تکہ وہ اس کال سے فائدہ اٹھانے اور پاکی شئی ایجنٹوں کو دوکہ دینے کی باری میں سوچ رہے ہیں مزید اگر تم کچھ چاندے ہو تو بتاؤ امران نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ کا علم نہیں ہے کپٹن گپتہ نے جواب دیا تمہارا اپنا کیا حیال ہے تم نے کیوں اس پرائی میں مجھ سے بات کی تھی امران نے کہا میرا حیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ صدر صاحب کی طرف سے ٹرائپ ہے جس میں پانکی شئی ایجنٹ پھنس چکے ہیں کپٹن گپتہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کرنن وشنوں کا فون نمبر کیا ہے امران نے پوچھا تو کپٹن گپتہ نے نمبر بتا دیا امران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور کپٹن گپتہ کے سینے پر فائر کھول دیا دل میں براہی راز کس جانے والی گولیوں کی وجہ سے کپٹن گپتہ کی آنکھیں چان لمحوں میں ہی پتھرہ گئیں تو امران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ کر کپٹن گپتہ کی کرسی کے گل بند ہوئی رسی کھولنا شروع کر دی رسی کھول کر اس نے اس کا بندل بنائے اور اسے کونے میں پھینک کر وہ کمرے سے باہر آ گیا باہر جولیا اور سفدر موجود تھے جبکہ کیپٹن شکیلک بھی طرف تھا اور تنویر اوپر والی منظر پر چلا گیا تھا کیا ہوا امران صاحب سفدر نے پوچھا تو امران نے مختصر طور پر اسے تفصیل بتا دی اب کنفرمیشن کیسے ہوگی جولیا نے پوچھا میرا حیال ہے کہ اگر واقعی ہمیں ٹراب کیا گیا ہے تو پھر کنفرمیشنو کے گروپ کے ساتھ ساتھ شاگل کے گروپ بھی ہاں ہماری تلاش میں ہوں گے امران نے کہا اسی لمحے تنویر زدی سے سیریاں اتر کر نیچے آتا دکھائی دیا کیا ہوا تنویر امران نے تنویر کے چہرہ دیکھتے ہی چونکر کہا میرے حیال میں ہم پر دوسرا حملہ ہونے والا ہے ایک چیپ سامنے ایک پارک کے باس رکی ہے اس میں چار افراد نیچے اترے ہیں جبکہ ایک آدمی وہاں پہلے سے موجود تھا وہ آپس میں باتیں کرتے رہے اور ان میں سے ایک نے ہماری کوٹی کی طرف اشارہ کی اور ایک آدمی اب ہماری کوٹی کی طرف بڑھا ہے تنویر نے کہا وہ ہو سکتا ہے وہ یہاں دوبارہ بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں چلو ہمیں پھاٹک کے قریب رکنا چاہیے آؤ امران نے تیز لہجے میں کہا پھر وہ سب برامدے کی سیڑھیاں اتر کرتے جسے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے ابھی وہ پھاٹک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ چٹاہ چٹاہ کی محسوس آوازیں سنائی دیں سانس روک لو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی سانس روک لیا چونکہ وہ کھولی جگہ پر موجود تھے اور انہیں پہلے سے اندازہ تھا اسی لئے وہ تو بے ہوش ہونے سے بچ گئے تھے لیکن کیپٹن شکیل جگہ بھی طرف تھا وہ یقیناً بھی ہوش ہو چکا ہوگا پھر تھوڑی دیر بعد امران نے آہستہ سے سانس لیا تو اسے کوئی بو محسوس نہ ہوئی سانس لے لو امران نے آہستہ سے کہا اور اس کے ساتھیوں نے جو سانس روکے کھڑے تھے انہوں نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دی اسی لمبے پھاٹک کے قریب آتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں امران نے اپنے ساتھیوں کو محسوس اشارہ کیا اور وہ سب تھوڑا سا آگے بڑھ کر پھاٹک کے ساتھ بنے ہوئے کمرے کی سائیڈ میں ہو گئے البتہ امران سائیڈ پر ہونے کی باوجود اپنے سار کوئی سنداز میں رکھے ہوئے تھا کہ اسے پھاٹک کا چھوٹا حصہ نظر آ رہا تھا اب تک گیس کی اثرات تو حتم ہو چکے ہوں گے امران کے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز پڑھی جس کیپٹن ایک دوسری آواز سنائی دی اور پھر چھوٹا پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی اور ایک آدمی نے سار انڈر زال کر دیکھا اس کا اندر جائزہ لینے والا تھا اندر سابوکے ہیں وہی آواز سنائی دی جس نے کیپٹن کہا تھا اور پھر ایک آدمی اندر داہل ہوا اس کی پیچھے جگہ کے بعد دیکھرے چار آدمی اندر داہل ہوئے اس طرح ان کی گلدہ داد پانچ تھی ویسے تو تنویر نے بھی ان کی یہی تعداد بتائی تھی لیکن آخری آدمی نے اندر داہل ہو کر پھاٹک بند کر دی اسی لئے امران سمجھ گیا کہ حملہ آوروں کی تعداد پانچی ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوٹھی میں کچھ افراد موجود ہیں کیپٹن ایک آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا